ہیلو فرنڈز گدی گدیریہ ورلڈ میں آپ کا سواگت ہے اور آج اس وڈیو میں ہم دیکھیں گے فیمل فریڈم فائٹرز آف انڈیا یعنی بھارت میں جن مہیلاؤں نے بھارت کو آزاد کرانے میں سب سے پہلے لڑائیاں لڑی یا مردوں سے بھی آگے رہ کر وہ لڑائیاں لڑی اور لڑائی کر کے انگریجے کو پراجت کرنے کا پورا آتمشواس لے کر کے ید لڑے یا لڑائیاں لڑی یا ان کے خلاف لڑی تو ایسی ویر مہیلاؤں کے بار میں ہم دیکھیں گے جن کو بھارتی ہے اتحاسکاروں نے یا سماج نے یا راجوں نے یا جلوں نے ان کو بھلا دیا ہے یا بھلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو فرنڈز ان کو جاکریت کرنے کے لیے ویڈیو سمر پہ تھے تو فرنڈز گدی گدیریہ ورلڈ میں آپ کا سواگت ہے تو وینڈ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں فرنڈ پہلا نام آتا ہے بھیما بھائی ہولکر کا جو کی مارا جاتا ہے بھارت کی سب سے پہلی مہیلہ تھی جنہوں نے انگریجوں کے خلاف ہتیار اٹھائے اور یہ فرنڈ شیفورد یا گدریہ کومنٹی سے بلانگ کرتی ہیں تو فرنڈ انہوں نے بہت سمیہ پہلے یا ان کے اٹھاروز و سترہ کے آس پاس انہوں نے انگریجوں سے لڑائی لڑی تھی فرنڈ نیکش نام آتا ہے اوانتی بھائی لودھی کا یہ لودھی سماس سے بلانگ کرتی ہیں لودھی راجفور سماس سے بلانگ کرتی ہیں تو فرنڈ رانی اوانتی بھائی جو تھی انہوں نے بھی انگریجوں کے خلاف لڑائی کی اور لڑتے لڑتے فرنڈ انہوں نے کیا کیا کہ یہ انگریجوں کو پراجت کیا تو بھارت سرگار نے فرنڈ ان کو یاد میں رکھنے کے لیے ان کی یاد کے لیے فرنڈ چار روپے کا سٹیم پیپر جاری کیا تھا سن دو ہزار ایک میں اس کے بعد فرنڈ نیکش نام آتا ہے جھلکاری بھائی کا تو دیکھیں فرنڈ جھلکاری بھائی جو ہے یہ کوری سماس سے آتی ہیں جو کوری سماس ہے وہ شیڈیول کاسٹ میں آتا ہے تو فرنڈ ان کے بھی یاد میں سن دو ہزار ایک میں بھارت سرکار نے چار روپے کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا تھا تو جھلکاری بھائی جو ہے فرنڈ یہ مانا جاتا ہے کہ پہلی دلت ویرانگنا تھی جو انگریجوں سے لڑی اس کے بعد فرنڈ ایک نام ہو رہا تھا ہے اودہ دیوی جو کی پاسی کومنیٹی سے بلانگ کرتی ہیں تو فرنڈ یہ بھی بہت بہادری سے انگریجوں سے لڑی تھی اور یہ لکھنوں کے آس پاس کے چھیتر میں سکریے رہی تھی تو فرنڈ دیکھئے اودہ دیوی جی کو سمیت پر کرنے کے لیے ابھی حال فلال ایک سال پہلے سن دو ہزار کے آس پاس ان کی مورتی کو بیجے پی سماج جو بیجے پی پارٹی ہے انہوں نے ایک لکھنوں میں ان کی مورتی کو بنایا تو فرنڈ پاسی کومنیٹی بھی جو ہے وہ دلیت کومنیٹی ہوتی ہے تو فرنڈ دیکھئے دو دلیت مہلاوں نے بھی انگریجوں کے خلاف اپنی تلوارے اٹھائی اس کے بعد فرنڈ نام آتا ہے رانی چننما کا تو دیکھئے فرنڈ جو رانی چننما ہے یہ لنگائت کومنیٹی سے آتی ہیں جس کومنیٹی سے فرنڈ بی ایس یدر اپا آتے ہیں تو فرنڈ یہ کرناٹک راجے کی تھی اور انہی رانی چننما کی سینہ میں جو سینہ پتی تھا سنگولی رائنا تو فرنڈ انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے انگریجوں کے خلاف بہت تابڑ توڑ لڑایا لڑی انگریج ہارتے جا رہے تھے پرازیت ہوئے جا رہے تھے لیکن فرنڈ انگریجوں نے دھوکے سے کسی بھارتی راجہ نہیں یا کسی بھارتی ہی کھوپی اس نے ان کو انگریجوں کو پکڑوا دیا تھا جس سے کی سنگولی رائنا کو فانسی کی سزا دی گئی تھی تو فرنڈ دیکھئے رانی چننما جو ہیں یہ انگریجوں سے بہت تیجی سے بہت چلاکی سے اور بہت پراکرم سے لڑی اور ان کے لڑنے کے پیچھے فرنڈ سنگولی رائنا کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس لئے فرنڈ سنگولی رائنا کے اوپر دکشن بھارت میں مووی بن چکی ہیں تو اس میں رانی چننما کو دکھایا گیا ہے اس کے بعد فرنڈ نیکس نام آتا ہے ویلو ناچی ار کا ویلو ناچی ار جو ہے یہ بالی جا کومنیٹی سے آتی ہیں تو فرنڈ بالی جا کومنیٹی وہی کومنیٹی ہے جو کی جس کومنیٹی سے فرنڈ پیری ار سوامی ایوی نائکر جی آتے ہیں تو فرنڈ یہ بالی جا کومنیٹی جو ہے یہ ٹریڈنگ یعنی کہ ایک بھرامر بنیا جاتی ہے یہ گڑریہ جاتی نہیں ہے بہت سے لوگ ان کو گڑریہ سمجھ لیتے ہیں تو فرنڈ یہ ویلو ناچی ار جو ہے یہ بھارت کی یعنی کہ دکشن بھارت کی انگریجوں سے لڑنے والی جو ہیں فریڈم فائٹر تھی اور ان کی یاد میں سن 2008 میں بھارت سرکار نے ڈانٹ ڈکٹ جاری کیا پانچ روپے کا تو فرنڈ ویلو ناچی ار جو ہیں یہ کافی بریو بانی جاتی ہیں ساؤتھ انڈیا میں اسپیشلی تمیل میں تمیل کی یہ سٹیٹ یعنی کہ تمیل ناڈو کی جو سب سے بڑے فریڈنم فائٹرز مہیلاوں میں آتے ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے ویلو ناچی ار جی کا اس کا بات فرنڈ نیکس نام آتا ہے مامکور کا تو مامکور جو ہیں شیفرڈ گھڑریہ کومنیٹی سے بلونگ کرتی ہیں ان کا فرنڈ دیکھیں کوئی فوٹو ایپ لیبل نہیں ہے اور فرنڈ دوسری بات میں اور بولنا چاہوں گے مجفرڈ نگر کی رہنے والی ہیں مجفرڈ نگر میں ایک گھڑی گھڑیریہ کومنیٹی کا ایک ویدائک رہ چکا ہے اور کئی بار جلا پنچائت سدس سے رہ چکے ہیں کئی کئی اس بار ترون پال جی ہیں اور فرنڈ اس کے علاوہ اور بھی ہیں بہت سے تو کہیں فرنڈ کوئی تو پریاس کرے ان کے نام پر ایک پارک بنوا دے روڈ بنوا دے کسی گاؤں کا دروازہ بنوا دے تو فرنڈ یہ بھی جو گمنامے کی نیند میں سوئی ہوئے ہیں جاگ جائیں گے تو فرنڈ مامکور جو ہیں گھڑیریہ کومنیٹی سے بلونگ کرتی ہیں مزفرنگر کی رہنے والی تھی اور انہوں نے اٹھارو سو ستاون کی کرانتی میں بھاگ لیا تھا اور فرنڈ مہیلہ کو فانسی پر چڑھا دیا پروشوں کا تو چلو سمجھ میں آتا ہے ابھی بھی اگر آپ بھارت میں دیکھیں بھارت میں آج کی تاریخ میں بھی کوئی ایک آدھی کیس ہوگا ازادی کے بعد سے اب تک جس میں کسی مہیلہ کو فانسی چڑھائی گئی ہو لیکن دیکھیں فرنڈ انگریج کتنے کروڑ تھے مہیلہ تک کو فانسی پر چڑھا دیا تو فرنڈ دیکھیں یہ پہلی ایسی مہیلہ ستنترتہ سینانی تھی جس کو کسی انگریج نے فانسی پر چڑھا دیا تھا تو فانسی کا فانسی کے گلے میں ڈلا کر وہ بھی کسی مہیلہ کے گلے میں ڈال کر کے اس کو فانسی پر لٹکانا فرنڈ کتنا ضرم کا کام ہے تو فرنڈ دیکھیں مہیلہ آج گمنامی کی نیند میں سوئی ہوئے تو فرنڈ آپ کو جگانے کا کام ان کا ہے جتنے بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی کومنیٹی سے ہوں تو فرنڈ ان کو جتنے بھی ستنترتہ سینانی ان سبھی کو جاگریت رکھیں اور ساتھ میں فرنڈ آپ چاہے کسی بھی کومنیٹی سے ہوں تو فرنڈ دیکھیں کسی نہ کسی ستنترتہ سینانی کے لئے بھارت سرکار نہ کسی نیتا راج نیتا نے کچھ کیا ہے لیکن مامکور جو ہیں وہ اسپیچلی ایسی ہیں جن کو مہیلا کو فانسی پر انگری جو دوارہ چڑھایا گیا اور ان کے نام پر دیکھیں ان کا بلیدان تو بیکار ہی گیا اگر ان کو نام پر کچھ کوئی چیز نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے کسی ہسپیٹل کا نام نہیں تو دیکھئے بہت شرم کی بات ہے اتر پردیش سرکار اگر یہ اترہ خند سرکار ہوتی تو اترہ خند سرکار ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ سونستے کچھ نہ کچھ چیز بناتی تو فرنڈ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو جانکاری اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس